نمشہ دوستو راجنیتی کی باتوں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوستر مدر کماری طبال دھن گاؤں میں جن میں چودری للتی رام کا آج ندھن ہو گیا ہے وہ لمبے سمیت تک نیتا جی سواسچندر بوس کی سینہ میں رہے سواسچندر بوس جی کا سنے ہی ان کو پرابت ہوا آئینے میں رہتے ہوئے انہوں نے تین سینے میڈل بھی جیتے سنگاپور ہونگ کونگ اور بھارت کی جیلوں میں بھی انہوں نے کئی سال گجھا چودری للتی رام کے ندھن پر بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی نے سوک ویکت کیا ایسا کیا تھا چودری للتی رام میں جو ان کو یاد کیا جا رہا ہے اور ایسا کیا ہے جو چودری للتی رام کے بارے میں ہریانہ پردیس کی ادھیکان سجنتہ نہیں جانتی ہے آج ہم اس اپیسوڈ میں ان کے بارے میں چکچا کریں دوستو للتی رام جی سوطنطہ سینانی شمیتی کے ادھیکس تھے ریٹائرمنٹ کے بعد سوطنطہ سینانیوں کے ادھیکاروں کے لیے انہوں نے لمبا سنگھرس کیا ان کو آئین نے کی پچیتر ویورس گھاٹ پر سممانت بھی کیا گیا اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے منچوں پر وہ سممانت ہوئے چودری للتی رام جی کا اس کے علاوہ بھی ایک اتیاس ہے اور اس اتیاس سے بہت سارے لوگوں کو اس اتیاس کی جانکاری نہیں دوستو اگر ہریانہ کے سب سے رومانچک چناؤں کی بات کی جائے تو انیس سو باسٹ کا جھجر ویدان سبا کا چناؤ سائد نمبر ون کی ستیتی میں ہوگا یہ ایک ایسا چناؤ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پنڈت نہرو نے بھی پنڈت بھگو دیل سرما کو کہا تھا کہ آپ جھجر چھوڑ کر کہیں اور سے چناؤں لڑ لیں کیونکہ جھجر سے تو میں چناؤں لڑوں گا تب بھی ہار چاؤں گا اس کے باوجود پنڈت بھگو دیل سرما نے جھجر کا چناؤں لڑا اور ان کے سامنے جو پرتیاسی تھے ہریانہ لوک سمیتی کے ادھیکس پروفیسر سیر سنگھ اس سمیں ہریانہ کا ان سے بڑا کوئی نیتا نہیں تھا ان کا ڈنکہ بستا تھا تین بار وہ جھجر سے جیت چکے تھے اور اس چناؤں میں ایسے ایسے سمیکرن لڑے اور ان سمیکرنوں کا اہم کردار چودری للتی رام تھے آئیے جانتے ہیں اس چناؤں کی خاص باتیں چودری للتی رام کی اس میں بھومی کا دوستو پنڈت بھگو دیل سرما پنجاب کانگریس کمیٹی کے ادھیکس ہوتے تھے جب یہ ہریانہ ہمارا ایک ہوتا تھا وہ بھیری میں جن میں تھے اور پنڈت للتی رام سے ان کی دوستی تھی 1962 کا جب چناؤں آیا تو انٹک میں کام کر رہے پنڈت بھگو دیل سرما نے فیصلہ کیا کہ وہ جھجر ویدان سوا سے چناؤں لڑیں گے ان کو پنڈت نہرو نے بلائیا اور سمجھایا کہ جھجر ویدان سوا سے چناؤں لڑنے والے پروفیسر سیر سنگھ ہریانہ کے ایک چتر اور بڑے نیتا ہیں ہندی آندولن کے چلتے ان کی جو سکریتہ ہے ان کی جو لوکپریتہ ہے سرم پہ ہے اور وہاں کی ستیتیاں ایسی ہیں کہ اگر میں خود بھی ان کے سامنے چناؤں لڑوں گا تو ہار جاؤں گا آپ باقی کسی بھی سیٹ سے چناؤں لڑنے آپ آسانی سے جیت جائیں گے آپ جھجر سے چناؤں مت لڑیں یہ آپ کے لئے آتم حتہ کرنے جیسے ستیتی ہو جائے گی لیکن پنڈت بھگو دیال سرما کو پتا تھا کہ اگر کسی اور ویدھان سوا سے میں چناؤں لڑوں گا تو کیول ایک ویدھائک بنوں گا لیکن جھجر سے چناؤں لڑ کر اگر میں ہارا بھی تو نیتا بنوں گا پنڈت بھگو دیال سرما نے جھجر سے ہی چناؤں لڑا اور ان کے سامنے چناؤں لڑ رہے تھے پروفیسر سیر سنگ ہریانہ کے اتھیاس میں اس سے بڑا رومانچک چناؤں نہیں ہوا اس چناؤں میں جو جو داؤں پہ چلے جانے چاہیے تھے وہ چلے گئے جاتی کا داؤں پردیس کے بھیبہجن کا داؤں اور پتا آپ نہیں کیا کیا اس چناؤں میں تکڑ میں لڑائی گئی اور یہ چناؤں بہت رومانچک ستیتی میں گیا یہ چناؤں ہریانہ پردیس کا ایسا اکلوتا پہلا چناؤں تھا جس میں ہوای جہاد سے پنڈیت بھگو دیال سرما نے پرچے باتے تھے یہ چناؤں ہریانہ پردیس کا ایسا اکلوتا چناؤں تھا جب پروفیسر سیر سنگ کے ہستکسر کی وہے دینک ٹیوبن کے اخبار چوپالوں میں لگائے گئے یہ ایسا پہلا چناؤں ہریانہ میں تھا جب پنڈیت بھگو دیال سرما نے کہا تھا کہ جن لوگوں کے ڈوڑوں پر جانے سے تم ڈرتے ہو ان ڈوڑوں پر میں سڑکے بنوا دوں ایک طرف پنڈیت بھگو دیال تھے دوسری طرف سیر سنگھ تھے اور ایک اہم کردار اس میں تھے چودری للتی رام پنڈیت بھگو دیال سرما کی دوستی چودری للتی رام سے تھی اور چودری للتی رام ہر طرح سے پنڈیت بھگو دیال سرما کا اس چناؤں میں ساتھ دے رہے تھے ان کا اس اکشتر میں رسوک تھا اور یہ بات پروفیسر سیر سنگھ اور پنڈیت بھگو دیال سرما دونوں جانتے تھے پروفیسر سیر سنگھ نے چودری للتی رام کو اپنے پکس میں کرنے کے لیے جو بن سکتا تھا وہ کیا پنچائتے ہوئی لوگ ان کے گھر گئے جاتی کی دعائی دی گئی لیکن چودری للتی رام ٹس سے مس نہیں ہوئے انہوں نے صاف کہا پروفیسر سیر سنگھ ایک بہت بڑے نیتا ہے میں ان کا بہت آدھر کرتا ہوں لیکن اس چناؤں میں میں پروفیسر سیر سنگھ کا نہیں پنڈیت بھگو دیال کا ساتھ دوں گا کیونکہ وہ میرے دوست ہیں اور میں ان کو ساتھ دینے کا وعدہ کر چکا ہوں اس چناؤں میں کہتے ہیں کہ جب ایک دوسرے کے ہاں ووٹ مانگنے جاتے تھے لوگوں نے سڑکے خدوا کر گڑے بنا دیئے تھے اور اس میں فوسہ بروا دیا تھا تاکہ گاڑیاں اس میں پس جائیں اور چناؤں پر چار سامنے والی پارٹی نہ کرسکے اتنا ٹف ایس تھی یہ چناؤں ہوا تھا متگنہ ہوئی متگنہ کے بعد ریجلٹ آیا ہجاروں لوگ متگنہ کے اندر کے باہر اس آس اور امید میں کھڑے تھے کہ پروفیسر سیر سنگھ چناؤں جیتیں گے اور ویجی جلوس نکالتے ہوئے ہم بھار جائیں گے پروفیسر سیر سنگھ پنڈیت بھگو دیال سرما اور اندر ہی چودری للتی رام بھی موجود تھے متگنہ سرو ہوئی تو مت پیٹیوں میں مت ڈالے جاتے تھے مت کھلنا سرو ہوئے اور چناؤ پرینام حیران کرنے والا تھا پنڈیت بھگو دیال کو 39404 مت ملے اور پروفیسر سیر سنگھ کو 28122 وٹ ملے یعنی کی پنڈیت بھگو دیال سرما نے پروفیسر سیر سنگھ کو اس رومانچک چناؤں میں وہ 1282 متوں سے ہرا دیا پروفیسر سیر سنگھ کے ہارنے کا مطلب تھا اگر یہ خبر باہر چلی جائے تو کھون کھرابا اتنا ٹف شناو یہ بن چکا تھا زلا دیکاری سعید پنڈیت بھگو دیال سرما نے پروفیسر سیر سنگھ سے آگرہ کیا کہ آپ باہر جا کر اپنے سمرتکوں کو یہ کہیے کہ میں جیت چکا ہوں لیکن پرینام آنے میں ابھی دیری کر رہے ہیں مجھے دل لی جانا ہوا ناجکتا کو بھاپ کر پروفیسر سیر سنگھ بھار آئے سمرتکوں نے انہیں کندے پہ اٹھا لیا انہوں نے وہی بات دھورا دی تھوڑی سی دور وہ گئے تھے پتہ چلا کہ پنڈیت بھگو دیال سرما جیتے ہیں ناکہ پروفیسر سیر سنگھ اور اس چناؤں کی جو کہانی ہے اس چناؤں کا جو انتھ ہے وہ پنڈیت بھگو دیال سرما کے مکھے مندری بننے کے بعد پورا ہوتا ہے اس چناؤں نے انہیں ایک شتر ہریانہ کا بڑا نیتہ ثابت کر دیا اور اس کا فائدہ انہوں نے ہریانہ گھٹھن کے سمیں ملا اور وہ ہریانہ پروفیسر کے پہلے مکھے مندری بنے پنڈیت بھگو دیال کا یہ پہلا چناؤ تھا اس کے بعد انہوں نے دوسرا چناؤ 1968 میں یمنانگر سے لڑا وہاں سے ان کے بیٹے نے بھی چناؤ لڑا یمنانگر سے بھی وہ ویجی رہے اس کے بعد انہوں نے جیون میں کوئی چناؤ نہیں لڑا اور ایک بار وہ راجہ سبا بھی بھیجے گئے تھے جب چودری بنسیلال سے ان کی بگڑ گئی تھی تو اندرہ گاندی نے بنسیلال جی کی راستے سے ہٹانے کے لیے ان کو راجہ سبا میں بھیجا تھا ان کے پاس اوفر تھا کہ وہ روس کے رازدود بھی بن جائیں لیکن انہوں نے راجہ سبا میں جانا اچھی سمجھا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ راجہ سبا میں جا کر وہ بنسیلال جی کے ایستھر کرس کہیں گے اور اگر راجہ سبا کی کاروائیوں کے احتیاس کو کھنگالا چاہے تو